اے فضل عمر تیرے او صاف کریمانا اے فضل عمر تیرے او صاف کریمانا یادا کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانا یادا کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانا اے فضل عمر تیرے او صاف کریمانا اب میں آج کا مجموع لیتا ہوں جو کہ تعلق باللہ میں نے پچھلے جلس ایک ختمے میں بھی گائن کیا تھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کریں بیٹا ہو جائے کوئی کہتا ہے میری بیوی اچھو جائے کوئی کہتا ہے میری بیوی مل جائے کوئی کہتا ہے میری بیوی کے دھگرہ بطور ہو جائے کوئی کہتا ہے مجھے نوکری مل جائے کوئی کہتا ہے میں انتہانے پاس کوئی سے کر جاؤں کوئی کہتا ہے کہ میری بیوی نوکری میں ترقی مل جائے کوئی کہتا ہے میری یہاں سے پدلی ہو جائے اسی طرح عورتیں اس کے اوپ شروع کر دیتی ہیں کوئی کہتا ہے میری بھرکا نہیں بھرکا ہو جائے کوئی کہتا ہے میری بھرکا نہیں بھرکا ہو جائے کوئی کہتا ہے بھرکا نہیں بھرکا ہو جائے اگر تعلق بللہ قائم ہو جائے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آجاتے ہیں ڈونڈے تو کہاں ڈونڈے پائے تو کہاں پائے ڈونڈے تو کہاں ڈونڈے پائے تو کہاں پائے سلطان بیاں تیرا اندازے خطیبانا سلطان بیاں تیرا اندازے خطیبانا ہر روز تو تجھ جیسے انسان نہیں لاتی ہر روز تو تجھ جیسے انسان نہیں لاتی یہ گردش روزانہ یہ گردش دورانہ دکھ درد کے ماروں کو سینے سے لگاتا تھا دکھ درد کے ماروں کو سینے سے لگاتا تھا تو سوچتا ہی نہ تھا اپنا ہے یا بے گانا ہاں 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 علم و عمل میں تھا ایک پیکر عظمت تو قرآن کا شیدائی اللہ کا دیوانا قرآن کا شیدائی اللہ کا دیوانا اسلام کی مشعل کو دنیا میں کیا روشن اسلام کی مشعل کو دنیا میں کیا روشن اور تُو نے اُجاگر کی سرگر میں فرزانہ اور تُو نے اُجاگر کی سرگر میں فرزانہ قدرت نے جو بخشا تھا وہ نور سکون دل قدرت نے جو بخشا تھا وہ نور سکون دل آنکھوں سے ہے عبو جل وہ نرگ سے ماستانا آنکھوں سے ہے عبو جل وہ نرگ سے ماستانا آنکھوں سے ہے عبو جل وہ نرگ سے ماستانا عابد ہے دعا میری محمود کے مقصد کو دنیا میں ملے جلدیک نسرت شانا دنیا میں ملے جلدیک نسرت شانا دنیا میں ملے جلدیک نسرت شانا اے فضل عمر تیرے او صافِ قریبانا یاد آکے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانا اسلام کا سایہ کھتنے لگ گیا خدا کی حکومت پھر آسمان پر جلدیک اور دنیا پھر شیطان کے قبل میں ملے جلدیک اب خدا کی خیرت پھر جوش میں آئی ہے اور تم کو ہاں تم کو ہاں تم کو всё اے آسمانی باد شاید کے موشی قرؤ اے آسمانی باد شاید کے موشی قرؤ اے آسمانی باد شاید کے موشی قرؤ ایک دہا پھر اس لوط کو زور سبت آو کہ دنیا کے کام پھر جائیں ایک دور پھر اپنے دل کے خون اسکر رہے ناوے بھر دو ایک دور پھر اپنے دل کے خون اسکر رہے ناوے بھر دو کہ عرش کے پاہ بھی لرز جائیں ایک دور پھر اپنے دل کے خون اسکر رہے ناوے بھر دو کہ عرش کے پاہ بھی لرز جائیں اور فرجے بھی کھا بھٹیں کہا کہ تمہاری دردناک آوازو اور تمہارے نارے تکبیر اور تمہارے نارے تشریف اور شہدت توحید کی وجہ سے خدا تعالی آسمان سے زمین پر آ جائے اور پھر خدا کی باتشاہ دے زمین پر آ جائے اسی قرض کے لیے میں نے تحریک جدید کی جاری کیا ہے اور اسی قرض کے لیے میں تمہیں وقت کی تبلیخ تعلیم دیتا ہوں ادھر آؤ اور خدا کے صفائیوں میں داخل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت آج مسیح نے چھنا ہوا ہے تم نے مسیح سے چھن کے فر Those محمد رسول اللہ کو دینا ہے اور محمد رسول اللہ نے وہ تخت خدا کے آگے پیس کرنا ہے اور خدا کی باتشاہ دنیا مقال پس میری سو اور میری بات کے پیسے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے میری آواز نہیں ہے میں خدا کی آوازوں کو وجہ رہا ہوں تم میری مالا خدا تمہارے ساتھ ہو خدا تمہارے ساتھ ہو خدا تمہارے ساتھ ہو اور تمہیں دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخر میں بھی عزت پاؤ جب حضرت مسیح محبود علیہ السلام فوت ہوئے اس وقت اس ڈاکٹر کی یہ بات سن کر کہ اب ایم بیٹ میں کون رہ سکتا ہے میں حضرت مسیح محبود علیہ السلام کی سرانے کھڑا ہوں اور میرے دل میں اسے جوش اٹھا اور میں نے کہا کہ اے خدا مجھے یقین ہے کہ مسیح محبود علیہ السلام اب یہ فوت ہو گیا ہے اور اب بظاہر اس کے مشن اور اس کی تحرین کا یہ حفاظ کرنے والا کوئی ہے میں بچہ ہوں پر اے میرے خدا میں تیری قسم تھا کہ کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا نے اسے موں میں اُڑ لیا تو میں اسے موں نہیں مروں گا اور میں اس وقت تک چھین نہیں لگا جب تک ساری دنیا کو اس کے قدموں میں ملاکنے لگا م��면 مبادرت مہتون مبادرت مévق مجھے مجھے